السلام علیکم السلام علیکم اس سے پہلے کبھی افسروں نے ہمارے پر ڈیٹ فتیق نہیں آتی مرض اوپر سے چلتی ہے ہمیں ہمارے کانوگو نے کہنا ہے کہ اتنے پیسے جمع کر دے اے ہمیشہ سے حصول یہ کانوگو رامخوری کرواتے ہیں اس نے کیا کروانا ہے اس نے کٹھے کر کے دینے ہیں رامخوری ہوئی نا تحصیل داری تحصیل دار کو پیغام آ گیا اسی کے صاحب کو آ گیا کہاں سے آیا کوئی بات نہیں شروع خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی السلام علیکم مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے پٹواریوں کی کرتوتے رکھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے پٹواری نام کی چڑیا عام آدمی کی زندگی میں زہر گھولتی ہے اور کس طریقے سے خود ریاستی ادارے ان کو یہ زہر گھولنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں چلیں ادارے نہیں اداروں کے ملازمین کر لیتے ہیں محبت بھی تو کرنی ہے نا اب آتے ہیں مدے کی طرف آج کے پروگرام میں ہم خود پٹواریوں کی زبانی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وزیر آزم کے ریلیف فنڈ میں ہر پٹواری کو حرام خوری کر کے کتنے پیسے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے یہ الزامات یہ باتیں خود پٹواری بتائیں گے پٹواری آپ کو بتائیں گے کہ ڈی سی کو کتنے پیسے ہر مہینے کما کے دینے ہوتے ہیں پٹواری آپ کو بتائیں گے کہ کیوں لوگوں سے کمبل رضائیاں نوچ کے ان کو سرکاری ذمہ داران کو دینے پڑتے ہیں اور پٹواری ہی آج آپ کو بتائیں گے کہ کیوں وی وی آئی پیز فائیو سٹار ہوتیلز میں کمرے بک کروا کر دینے پڑتے ہیں اپنے افسران کو یہ بات میں جنوبی پنجاب یا سندھ کی کسی گوٹ کی نہیں کر رہا جو پسماندہ ترین ہو میں تخت لہور کی بات کر رہا ہوں یہاں پر راج کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں تو چلیں آج کی کہانی پٹواریوں کی زبانی کر سอง علیکم آجی 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 بھائی کہیں نہیں جانا آپ کا نام کی ہے ایک سکنگ دار کا رہی ہے چھوڑ دیں جان دار کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا بھائی آپ کا دار کا رہی ہے کیا نام کے یہ پتوار خانہ سرکاری ریکارڈ ہے سلام علیکم کیا لے جی کون ہے پتواری شاہ نواز کہاں پہ ہیں سلام لیں کہاں پہ ہیں آپ کون ہے چائے مگاوہ یہ پانی ہے چائے مگاوہ یہ پانی ہے چائے پانی میرا میدہ خراب ہے بھائی میں نے وہ عظم نہیں ہوں دی آپ مجھے یہ بتائیں شاہ نواز صاحب ہے نہیں آپ سرکاری ملازم ہیں کون ہے جو پٹوار خانہ چلا رہے ہیں چچا داسی یار شاہ نواز نے ملازم ہوں کسے لگے نہیں آپ کریں جو فوٹج ہے میرے پاس بھائی آپ ساری ریکارڈ میں نے آپ کا اسلام ہی لے رہے ہیں کچھ نہیں کیتا یار تیری مہربانی یار ایسا کام کیا ہوا کہ آپ کو بھاگنا پڑا یہاں سے آپ مجھ سے بڑھیں میرے لئے واجبو لے ترہاں لیکن ایسا ہوا کیا کہ تو انہوں صرف پیر رکھ کے نسرہ پہ آئے گا ہویا کیا چلیں اب بھاگنا بند بھاگنا بند اب بھاگنا بند اب بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ریاض ریاض بھاگنا 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 بھا ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں ڈی سی کو آرڈر دیئے میں کہ جس بندے کو جو ڈیزیگنیشن دی ہے وہی کام کرے گا یعنی پٹواری کا کام پٹواری کرے گا پٹواری اپنے آگے نوکر ملازم نہیں رکھ سکتا ہے غلط بات ہے ٹھیک بات ہے اسی لئے رشوت چلتی ہے اسی لئے رشوت چلتی ہے نا پٹواری لفظ کی بھائی جن کی کہل کہہ رہے ہو کی کہہ رہے ہو کوش نہیں کوش نہیں کی کہہ رہے ہو کوش نہیں سار کوش نہیں آجو اندر چلو آجو کیوں پریشان چلو 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 آجو تھوڑا انہوں پاہی بنو نا آؤ اگے آجو 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 عمران نے بلا لنے گا تو سی آؤ اندر آجا یا آپ اس کو چھوڑ دیں یہ کھلا ہوئے نا تو یہ کھلا رہنے دی یہ بند ایسے کیسے ہوگا آئیں آپ اندر بھائی صاحب اندر آئیں اندر آئیں یار تیری مربانی آ رہے کس بات کی میری ریاست کا میرے غریب آدمی کا ریکارڈ ہے اور وہ آپ لوگوں کے پیٹ بھرتا وہ تھکتا نہیں ہے وہ مر جاتا ہے اندر اس سے چمبل آ لینے دیو تو سی سانو کہنے دیو میرے بانی بھائی جاؤ کرنا لی بندی جوڑ دی گالے آئے تو کرو میں تو اس سے وڈیوں میں جتی تھی میرا سیر میں کھاو آنگا لیکن کو بندی جوڑ دی تھی گال کرو نا سیر غریب بندہ آپ دی چمبل آ کے تو انو دینا ہے تو اندھی جتیاں سی مان دے ہو تو پھر وہ جتیوں سے دے سرے مار دے ہو چچا چچا گال سیر سوئی سرکاری ملازم ہو کون ہو چچا دا سنگا آپ سرکار تو کی دس ہے تسی تتے ہو تسی دس ہو تسی اندر بیٹھے سو وہ بھی دس انگے اپنے گناہ کو اپنے سر پر اٹھاؤ ان کے کو ان کے سر پر رہنے دو غلط بات ہے صحیح بات ہے یہ غلط تھا ٹھیک تھا بلکل بجا گیا وہ ریکارڈ لے گئے انہوں نے کال کرو اندر آجو اندر آجو اندر بارش ہو رہی ہے چانک تو پی ہو مسئلہ ہے تیری میر بانی تیری میر بانی تیری میر بانی اندر آو نا اندر آنی جایا جا اندر وہ اندر ہی ہے میں کہا تو اٹھے کول آنکی بھائی جان آجے ادھر ہی کہیں نہیں جانا آپ نے مربانی ہے آپ کی ایسی شرمندگی والا بندہ کام ہی نہ کرے بھائی مسئلہ پتہ کیا ہے کیا یہ جمع بندی بان رہی ہے وہ تو ہم نے پرائیویٹ بندوں نہیں بنانی ہے کیوں سرکاری ملازم کس بات کی تنخواہ سر جی ایکمنٹ سرکاری ملازم کس بات کی تنخواہ لیتا ہے اتنا کام وہ کاری نہیں سکتا اچھا اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں بھائی کاری نہیں سکتا کیوں نہیں کر سکتا سر نہیں کر سکتا نوکری چھوڑے چلا جائے شاید کوئی ایسا بندہ آجے جو کر سکتا ہے چل تیری میر بانی ہونہ ہی نہیں ایسا نہیں ہونا تیری میر بانی اتنے شرمندگی ہے تو کیوں سرکاری ریکارڈ پہ کبزہ تھا یار دکھو میری بات کرا دو شاہ نواز صاحب ہے بات کرا دو شاہ نواز سے بات کرا دیں اس میں کون سا مسئلہ ہے یار تیری میر بانی تمہاری ہاتھ دکھا نہیں دینا یار نہیں میں تیری میر بانی کس بات کی میر بانی یار اپنا رہن دے وہ ایسے ہی کریں گے بھائی ان کا کام ہے آپ پریشان نہ ہو میں امانداری سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا ادراک ہو کہ آپ کر کے آ رہے ہیں یار سرکاری ادارے انٹی کرپشن آپ کی سٹیٹ انسٹیٹیوشن آپ کا زلہ انتظامی کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے آپ کو مبارک ہوں آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتا سب کے کان بیریں زبانیں گنگی ہیں آنکھیں ادی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آجیں ان کو لے آیا بھائی جان اسلام علیکم سر کیا حال ہے زفر قریشی ہے زفر قریش صاحب جی جی میں اپنے کام کے سلسلے میں ان کے پاس آیا تھا ایکچولی یہاں پہ اندر آجیں اندر کرتے ہیں آجیں آجیں بھائی جان اندر آجیں اچھے سے بات کریں بھائی جان واپس آجا بہتے رکھا رہے ہیں لو جی ایک پٹواری ناس گیا جب آپ نوصر باز ہوں گے جب آپ جال ساز ہوں گے تو ایسے ہی بھاگیں گے وہ دیکھیں بچارہ اپنی جان مارتا تو صاحب نے کہنا تھا ٹومن جیری چل رہا ہے بھائی یہ بنینا ریپبلک نہیں ہے یہ میری خاندانوں نے آپ کے خاندانوں نے قربانی دے کے ملک آسل کیا تھا اسی انہوں ہتھوں ڈوبون لگے گئے ہم نے پٹواری کو گالی بنا دیئے کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑے میں کہتے ہیں کر نہیں سکتا کام یکم تاریخ کو تنخواہ نہ ملے تو دس باتیں سناتا ہے ریاست کو پٹواری اس ٹائم تو پریشانی نوٹ پکڑتے ہوئے تو نہیں ہوتی رشوت پکڑتے ہوئے تو نہیں ہوتی ایسا جہنم کا پیٹ ہے کہ بھرنے پر ہی نہیں آتا ساری قوم بھرنے پر لگی ہوئی ہے لاہور میں سوا چار سو ساڑھے چار سو پٹوار خانے پورا لاہور سوا چار ساڑھے چار سو لوگوں کو کھلانے پر لگا ہے آپ امیجن کریں کیوں؟ کیونکہ اس نے نیچے اپنے گماشتے رکھے ہیں اور ہر پٹواری کے پانچ پانچ ساتھ ساتھ گماشتے ہیں اور ان کا موقف یہ دی پٹواری صاحب سے کام نہیں ہوتا فالجزد ہیں کیا؟ نہ نکو یار نوکری چھاٹ دیں کسی صحت مند بندے نو کام دے دیں سر پٹواریاں تو جڑا کام نہیں ہوتا تو اسے کی میں کار لیں تو تھوڑے کوڑ کریں فن کاری ہیں جی سر برڈن زیادہ ہون دی وجہ تو نا کیا کیا برڈن ہے چلے گنتی کرتے ہیں پٹواری کے پٹوار خانے کے اندر کا کیا کیا کام میں گنتی کرتے ہیں وہ جی جمع بندی بن رہی ہے اچھے سے بات کریں گو بھائی صاحب نے تیہ کیا ہوا تو بھاگنے کا ان کو میں کیا کہوں ہاں جی آ رہے ہیں اچھا جی یہ دو نشستیں ہیں ایک نشست یہ ہے ایک نشست یہ ہے یہ دونوں صاحب یہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں پٹواری صاحب جو اس ریکارڈ پر کام کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں پیچھے دکھائیں جی جن کا کام اس ریکارڈ پر کام کرنا ہے اور انہوں نے اس کی تنخواہ لینے ہیں اس ریکارڈ کو مینٹین کرنے کی وہ یہاں پہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے ناردہ کمرہ لے آیا ہے وہ وہ بیٹھیں گے تساب دے کمرے جو بلکل ان کا حال ان سیاست دانوں والا ہے جن کے ڈرائنگ روم میں صرف چیزیں ہی پڑی ہوتی ہیں کتاب کوئی نہیں ہوتی ریکارڈ چلائیں گے ملازم ہم چلائیں گے کرسی کیوں کیونکہ اسے پرانے بھگتانے نہیں آو جی آو آگیا آو آجو آجو چھڑنے ہیں تو انہوں پھڑے ہی کوئی نہیں سر اچھا میں نے ایک گال دسو پٹواری صاحب دے کی کی کام نے جڑے انہوں نے تو نہیں ہو پاندے پٹوار خانے کے اندر کہ وہ مجھے بتائیں سر رپورٹیں کرنی ہیں قانونی کام بتاؤں گا رپورٹیں کرنی ہیں موقع دیکھنے ہیں بچاری میں جانا ہے تین جی افسروں کے پاس پیش ہونا ہے جمع بندی بن رہی ہے چار سنیں 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 جی جی پانچواں کام بتائیں کون سے ہر سرکاری ملازم جو ملازمت کرتا ہے اس کو اپنے کام کے سلسلے میں کوٹ جانا پڑتا ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا اور ڈاکٹر ہوئے اور انجینئر ہوئے وہ کوئی ہوئے جدو کام پہ جائے گا even سٹی ڈسٹک گورنمنٹ تو بھی کوئی ہوئے انہیں کوٹتے جانا ہے سمجھ رہے نا پولیس میں اس نے بھی کوٹ جانا ہے پھر جمع بندی کا کام پٹواری کا ہے اگر بروقت ہوتا رہے گا کوئی پرابلم نہیں ہے انتقال ریجسٹری فلان فلان اگر آپ رشوت کے چکر میں جائیں انہیں لے کے آنے لے کے آپ لوگوں کو کٹھا کرنے پر خوار نہیں کریں گے سائل آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی سرکاری فیس لیں اس کا کام کریں آپ کا کام رکے گئی نہیں بھائی کو آپ کو بندہ نظر آیا اگر آپ رشوت لے رہے ہیں سر میں ہوتے تھے پٹواری بھی نہیں نظر آیا ایک منٹو ہے جی اٹھ کے گیا چہری کے واج اندر آپ کونے آگے ہیں پٹواری صاحب ڈی سی صاحب آگئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑھاؤ نا میں پٹوار خانے میں ہوں میں تو ادھر ہی آنگا سنیں آپ کا ریکارڈ یہاں پڑھا ہے اس کا کسٹروٹ اسلام لے پہلے آپ کون سے آئے ہیں میں ادھر ہی ڈیوٹی بھی ہوں یہ کون نے دو لوگ یہ میرے دستر کے ملازم ہیں سرکاری ملازم ہیں آپ کون ہوتے ملازم رکھنے والے کیوں آپ کون ہوتے ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے کہ سویاب دے تھلے نوک کر رہا کے سرکاری ریکارڈ آگئے ہیں پٹوارڈز پتا ہے نہیں پتا پتا ہے مجھا چھوڑے آپ میں نے کیا سلام ہی لیا ادھر آئے ہیں وہ فرانیت میں دکھاتا ہوں ابھی میں بھی گیا ڈی سی صاحبہ کے پاس مجھے انہوں نے کہا کہ گرفتاری ہونی چاہیے ارسٹ ہونا چاہیے میں گیا ایڈیشنل ڈی سی کے پاس انہوں نے کہا بھائی گرفتاری ہونی چاہیے ان لوگوں کو ہینڈ کف ہونا چاہیے